بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم میں کسی کی کھوٹی کھوٹی سیاہیں سنائی دینے لگی وہ عورت میری طرف ہاتھ بڑھا کر مدد کے لئے پکا رہی تھی اس کی حالت بہت ہی زیادہ عجیب تھی اور وہ بلکل میرے گھر کے آگے پڑی ہوئی تھی میں حیران رہ گیا اور میں فوراں اس کی طرف پڑھا اور اپنی چادر اس کے اوپر گرا دی اپنی بیوی کو آواز دی پر اس نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا بس وہ اتنا کہہ پائی اور میں کس طرح سے اسے گھر کے اندر لے گیا اس کے بعد اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری اس نے مجھ سے ایک عجیب سی بات کی اور کہنے لگی کہ تمہیں مجھے اپنی زوجیت میں رہنا ہوگا میں حیران رہ گیا کہ یہ کونسی عورت ہے جو مجھے میرے گھر کے باہر سے ملی ہے اور اب کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کر لو میری بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اس نے کہا کہ جلدی کرو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو کر لو میری بیوی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اس نے کہا کہ جلدی کرو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تمہیں مجھے اپنی زوجیت میں لینا ہوگا میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا میں حیران تھا کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے کہیں اس کا دماغ تو نہیں خراب یہ کوئی ایسی بات کر رہی ہے جسے خود نے پتا کہ یہ کیا بول رہی ہے لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے یا اس کو کہیں جوٹ آئی ہے لیکن پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا پر جب میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تو آنسو بھر آئے تھے لیکن اس عورت کی دوسری بات ایسی تھی کہ میری بیوی بھی مان گئی اور کہنے لگے کہ آج ہی نکاح ہوگا میرا نم مجید ہے اور ہم لوگ ابھی ابھی اس محلے میں شفٹ ہوئے تھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں کے لوگ بڑے عجیب ہیں اور ادھر دو تین دفعہ پولیس پہ آ چکی ہے لیکن ہم مجبور تھے کیونکہ ہمارے پاس رہنے کی اور اس علاقے میں کھر سستے مل رہے تھے یعنی کہ ہم لوگوں کو قرائے کا گھر چاہیے تھا لیکن کم قرائے کا ہم ادھر آ گئے اور ایک گھر قرائے پہ لے لیا اس گھر کا حال کچھ عجیب سہی تھا پرانا گھر تھا لیکن اس کا چھت بہت بڑا تھا میں نے کہا کہ چلو بچے کھیلیں گے بچے خوش ہو جائیں گے میرے دو بیٹے تھے اور مجھے ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش تھی میں چاہتا تھا کہ میری پہلی بیٹی پیدا ہو لیکن اللہ نے ابھی تک مجھے دو بیٹوں سے نوازا تھا اور میری شادی کو پانچ سال لوگ گئے تھے میں ایک مزدور تھا اینٹے اٹھانے کا کام کرتا تھا اس گھر میں کچھ برانی چیزیں اور سامان اسی کو صاف کر کے ہم نے استعمال کے قابل بنا لیا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں تھا میرے پاس ایک سائیکل تھی جس پہ بیٹھ کے میں کام پہ جایا کرتا تھا یہ سائیکل بھی میں نے اپنی بیوی کے کانوں میں پہنے آخری ٹاپس بیچ کر لی تھی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرے قیدل جل کے جاتے ہیں اور پھر مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے بہت تھک جاتے ہیں اور میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی ہوں اس لیے اس نے اپنے کانوں سے وہ آخری سونی کے ٹاپس بھی نکال کے مجھے دے دیئے جو اس کے باپ کی آخری نشانی تھی وہ کہتے ہیں نا کہ غربت محبت کے نشانیاں بھی کہا جاتی ہیں بس ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا بچے بھی چھوٹے تھے اور میں پورا دن محنت مزدوری کرتا تھا ایک آدمی کے ساتھ محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کے علاوہ بھی کوئی جگہ مجھے مل جاتی تو کوئی کام مل جاتا میں کر لیتا تھا ربیو لول کا مہینہ شروع ہو گیا میں حافظ قرآن تھا اور مجھے اپنے دین سے پڑی محبت تھی میری بیوی بھی ایسی ہی تھی وہ بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتی اور بچوں کو بھی نماز دکھا رہی تھی جبکہ ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ ان کو کہتی کہ سیکھو تاکہ ان کو عادت ہو جائے ہمارے گھر میں ہم نے آج تک کبھی حرام کا ایک نوانے والا بھی نہیں کھایا تھا میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں اچھا آدمی تھا لیکن میں برا آدمی نہیں تھا ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا اور لیکن اسے اس نام میں وہی کتہ مجھے کاٹ دیا میری بیوی نے کہا کہ کیا ضرورت ہے اسے جنگلی جانور کی مدد کرنے کی جو آپ بھی کو زخم دی رہی ہیں میں نے کہا کہ اس کو لگا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ کچھ برا کر رہا ہوں وہ بہت درا ہوا تھا اور اس میں اس کا قصور نہیں ہے بس میں ایسا ہی تھا اور میرا دل فوراں کسی کے لیے بھی بے قرار ہو جاتا تھا کسی کو دکھ میں دیکھتا تو خود پریشان ہو جاتا رات رات بھر روتا رہتا اور میرا دل بڑا کمزور تھا میں اپنے بچوں کا رونا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا بچے ابھی سکول جانے والے نہیں تھے لیکن انہوں نے ایک فرمائش کرتی کہنے لگے کہ بارہ ربیل اول کے دن ہم بھی خوشیاں منائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے ہم بھی اپنے ہم بھی اپنے گھر کو سجائیں گے اور لائٹس لگائیں گے جب شروع شروع میں ہمارے حالات اچھے تھے تو ہم ہر سال ایسا کرتے تھے میرے بچوں نے بھی ایک ایسا ربیل اول گزارا تھا جس میں گھر کو بڑے پیار سے سجایا تھا لیکن اب حالات ایسے نہیں تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم اس گھر کو سجا سکتے یہاں کے لوگوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا بہت ہی عجیب لگ رہے تھے ربیل اول کا مہینہ شروع ہو گیا لیکن کسی کے زبان پر بھی کوئی اچھی بات نہیں تھے بلکہ لوگ اس بات پر بحث و موبائل کر رہے تھے کہ ملاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے اور بس اپنے ہی باتوں میں لگے رہتے سامنے چائے کی دکان تھی اور وہاں پہ ہمیں اشاہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا تھا اور پھر وہی پہ چھکڑے ہوتے تھے لوگ ایک دوسرے سے چھکڑتے تھے کبھی سیاست کی موضوع پہ تو کبھی اسلام کی موضوع پہ لیکن یہ تو میرے بچوں کے دل کی خواہش تھی جسے میں نے بھی پورا کرنا تھا خواہش تو میرے دل کی بھی تھی کون نہیں چاہتا یہ سب کرنا بیوی نے کہا کہ ختم بھی کروائیں گے اور کچھ نہ کچھ بنا کر تقسیم کریں گے اور غریبوں کو دے دیں گے آپ کہیں سے پیسو کا انتظام کریں نا اس نے کہتو دیا لیکن وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ کتنا مشکل تھا میرا چھوٹا بیٹا تو باہر گلی پہ لڑکوں کو کہایا کہ ہم اپنے گھر کو اتنا پیارا سجائیں گے کہ تم سب لوگ دیکھتے رہو گے اب وہ کہنے لگا کہ بابا ہم سجائیں گے نا بار بار پوچھتے تھے اور میں نے کہا کہ ہاں کچھ نہ کچھ کریں گے میں ایسا آدمی تھا کہ جو میری زبان سے نکل جاتا پھر میں وہ کرتا ہی تھا اور اگر نہیں کر پاتا تو کہتی تا تھا کہ نہیں ہو سکتا اس لئے اب میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تو اس کو پتا تھا کہ میرا باپ ضرور یہ کام کرے گا میرے ماں باپ اسی دنیا میں رہتے تھے ہم لوگ پہلے ان کے ساتھ رہتے تھے اور تب میرا بڑا بیٹا پیدا ہونے والا تھا لیکن انہوں نے میری بیوی کو اپنا ذر خرید غلام سمجھ لیا میں اسلام پہ چلنے والا آدمی کیسے یہ سب کچھ ہونے دے سکتا تھا میری بیوی ان کی غلام تو نہیں تھی اگر ان کے کام کرتی تھی تو ان کو احسان ماننا چاہیے تھا لیکن وہ لوگ احسان نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو نوکروں کی طرح رکھتے تھے یہاں تک کہ ایک دن تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ میری ماں سے سالن زمین پہ گر گیا تو انہوں نے زمین سے اٹھایا ہوا سالن میری بیوی کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں یہ کھا لے گی کیونکہ میری بیوی ایک چھوٹے گھر سے تھی غریب تو ہم بھی تھے لیکن اس کی تو ذات بھی چھوٹی تھی پر میں یہ صرف آپ لوگوں کو بتانے کیلئے اور سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں ورنہ میں ذاتوں پہ یقین رکھنے والا نہیں میری بیوی کا بردن بھی الگ رکھا تھا لیکن مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا جب مجھے پتہ چلا تو میری غیرت یہ کیسے گوھارا کرتی کہ میں اس گھر میں رہتا اس لیے ہم لوگوں نے وہ گھر چھوٹ دیا اور ایسے ہی بات ہے کہ اس کے بعد اسے ہی ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے کیونکہ ہمیں قرائے دینے پڑتے تھے اور بجلی کے بل دینے پڑتے تھے لیکن عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا عزت نفس جب تک سلامت ہو تب ہی تک انسان زندہ کہلاتا ہے ورنہ تو وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے اور میں اپنی بیوی کو اس مقام پہ نہیں پہچانا چاہتا تھا وہ میرے لئے اپنا سب کو چھوڑ کی آئی تھی رات کو پھر بچوں نے پوچھا کہ سامان کب لائیں گے تو میں نے ان کو کہا کہ جب تم لوگ اٹھو گے تو سارا گھر سجا پڑھا ہوگا تم لوگ آرام سے سوچاؤ میری بیوی کہنے لگی کہ ایک ایسی باتیں کر دی اپنے بچوں کو پورا دن وقت سے سوال کرتے رہتے ہیں بابا کب سامان لائیں گے لائٹس کب لائیں گے موبتیاں کب لائیں گے دیے کب لائیں گے پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہے ہیں میں نے تو اس لیے آپ سے کہا تیٹھے ہیں میں نے ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا وہ سو رہے تھے میں نے کہا کہ کیا ان کو خواب سجانے کا حق نہیں ہے اور یہ کونسی نجائز بات کر رہے ہیں میرے بچوں کے دل میں جو بات ہے وہ ضرور پوری ہوگی میری بیوی نے کہا کہ آج کل ہم لوگ اس حالت میں نہیں کہ ان کے خواب بھی پورے کر سکیں ان کو دو وقت کی روٹی کھلا دیں یہی کافی ہے تو میں نے کہا کہ نہیں اللہ کی بندی ایسے نہیں کہتے ہم ہیں کون کسی کے خواب پورے کرنے والے یہ ذمہ تو اللہ نے لیا ہے وہی کچھ نہ کچھ کرے گا تو پریشان نہیں ہو میں کچھ کرتا ہوں ہمارے گھر میں جلدی سونے کے روٹین تھی اور اگلے دن ہی تو ربیو لول کا دن تھا یعنی کہ بارہ ربیو لول اور بچے شام میں ہی سو گئے کیونکہ ہم ہمارے گھر میں صبح آسان کے وقت سب لوگوں چاہتے تھے اور کوئی اس کے بعد نہیں سوتا تھا میں اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کر رہا تھا اور میں جا کر سامان لے آیا میری بیوی حیران رہ گئی اور ایک گھنٹے میں میں سامان لے کے واپس آ گیا میری بیوی نے کہا کہ یہ سب کیا ادھار لے کر آئے ہو تو میں نے کہا کہ نہیں تمہیں پتا ہے کہ میں کبھی کسی سے ادھار نہیں لیتا چلو جلدی جلدی گھر کو سجاتے ہیں تاکہ جب بچے صبح اٹھے تو گھر کو سجا وہ دیکھے خوش ہو جائیں ہم دونوں میاں بیوی نے سارے گھر کو سجا دی اور صرف دیے نہیں جلائے تھے جب صبح صبح بچے اٹھے تو ان کی خوشی دیدنی تھی دیکھے حیران رہ کر اور کہنے لگے کہ واہ بابا آپ نے تو پورے گھر کو سجایا ہے ہمارا گھر تو پورے محلے میں سب سے زیادہ پیارہ لگ رہا ہے وہ اتنے خوش تھے کہ ان کی خوشی ہی میرے لئے کافی تھی میں نے کہا کہ میں کام پہ جاتا ہوں اور پھر آج میں جلدی واپس آ جاؤں گا بچے خوش ہو گئے مجھے اور کیا چاہئے تھا بچے خوش ہو گئے مجھے اور کیا چاہئے تھا میں نکلنے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ وہ آپ کی سائیکل کا کور میں نے سی دیا ہے پھٹ گیا تھا نا سیٹ کور کی بات کر رہی تھی یہ لے لیں تو میں اس بات پہ ہلکا سمسکرا دیا اس نے کہا کہ کیا بات ہے کیوں ہز رہے ہیں میں نے کہا کہ کچھ نہیں اور میں نے وہ سیٹ کور پکڑ لیا لیکن سیٹ کور لگاتا کس پہ کیونکہ سائیکل بیچ کری تو یہ سامان لے کر آیا تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے مہت برا کیا اور میری بیوی کو بھی زیادہ دیر تک انجان نہیں رکھ سکتا تھا کہ میں نے ایسا کیا ہے اس نے اپنی ایک قیمتی چیز مجھے دی تھی اور اس کے باپ کی نشانی تھی اس کے باپ نے اس کے لئے تب بنوائی تھی جب وہ چار سال کی تھی لیکن پھر بھی میرے آرام اور سکون کیلئے اس نے کچھی بیوی ہونے کے ناتے اپنے باپ کی آخرے نشانی مجھے دے دی اور آج میں نے اس نشانی سے خریدا ہوا آرام اور سکون بھی بچوں کے لئے بیچ دیا اگر میری بیوی کو پتا چلتا تو وہ واقعی پریشان ہو جاتی سوچا تھا کہ دو چار دن میں دھیرے دھیرے بتا دوں گا گھر سے نکل گیا اور تو پہر کو جلدی آ گیا شام ہوئی تو ہمارا گھر بہت خوبصورت لگ رہا تھا تھوڑی دیر کیلئے باہر نکلا تو ایک آتنے مجھے مل گیا شام ہو رہی تھی تو میرا گھر زیادہ ہی چمک رہا تھا کیونکہ لائٹس وغیرہ بھی لگی تھی اور میرے بچوں نے دیئے بھی جلانے شروع کر دیئے تھے موم بتیاں بھی لگانے شروع کر دی اور اس نے ایک نظر گھر کو دیکھر کہا کہ آپ تو کچھ وقت پہلے ہی ادھر آئے ہیں نا میں نے کہا کہ جی تو اس نے کہا کہ پر ہم نے تو سنا تھا کہ بڑے غریب لوگ ہیں تب ہی تو یہ والا گھر لیا ہے پتہ ہے آپ کو اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پہ بھوت پریت کس آیا ہے جب میں یہ گھر لے رہا تھا تو مجھے ایک آدمی نے کہا تھا کہ اس گھر میں بھوت پریت کس آیا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک عورت تھی جس کی چھوٹی سی بیٹی بھی تھی اور ان کی ہی روح یہاں پہ بھٹکتی ہے لیکن میں نے یہ بات اپنی بیوی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اسی وجہ سے ہمیں یہ گھر سستے پہ مل رہا تھا مجھے پتہ تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین تھا لیکن میں نے اگر اپنی بیوی کو یا بچوں کو یہ بات بتا دی ہوتی اور یہاں پہ ایسا کچھ نہ بھی ہوتا تو وہ لوگ بلا وجہ ڈرتے رہتے اب ہمیں یہاں رہتے ہوئے دوسرا مہینہ تو تھا ہی لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا تھا ہم تو صبح اٹھتے تھے اور مو اندھیریں اٹھا کرتے تھے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے کہا کہ جی ایسا میں نے بھی سنا تھا لیکن مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے میں اللہ والا بندہ ہوں اور ہم سب ہی اللہ والے ہوتے ہیں سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں بس اس سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ الگ بات ہے اس آدمی نے کہا کہ اچھا تو مولوی ہیں آپ میں نے کہا کہ ہاں کچھ عرصے تک امامت کا فریضہ انجام دیا ہے مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ اس آدمی نے مجھے روکا کیوں تھا اور یہ اتنے سوال کر کے کیا بولنا چاہتا تھا پر آخر وہ بولی پڑا اس کے اندر کا بغز باہر آ گیا اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس طرح سے کھر کو سجانر خوشیاں منانا جائز نہیں ہے پھر آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں ایک طرف تو اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں اور دوسری طرف ایسی حرکتیں کرتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھیں میں نے کوئی بھی مایوب حرکت نہیں کی آج کے دن کو لوگ عید بھی کہتے ہیں اور عید بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں ہمارے لیے یہ عید جیسی ہی ہے اور ہم نے یہ سب کچھ احترام میں کیا ہے اور اس میں میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں مجھے پتا تھا کہ باہر کھڑے ہو کے اسلامی معذوات پہ جو سارے لڑائی چھکڑے ہوتے تھے وہ یہی آدمی کرتا تھا اسلام تو امن کا دین ہے انسان کو امن سے اور خوشی اسلوبی سے رہنے کی ہدایت کرتا ہے ہمیں ہدایت کرتا ہے ہمیں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی برا رویہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور اچھا رویہ رکھنے بھی عجر دیا جاتا ہے تو پھر ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر کیوں کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں اس نے کہا کہ یہ میں ہونے نہیں دوں گا آپ نے اچھا نہیں کیا آپ کو یہاں پہ یہ مثال قائم نہیں کرنی چاہیے تھے میں اس پورے محلے کے کسی بھی گھر کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس دن پہ اس طرح سے سجاوٹے کرتے پھرے میں نے کہا کہ کیوں یہ گھر آپ کا ہے یا یہ محلہ آپ کا ہے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے کس کو میں غریب ضرور تھا لیکن کمزور نہیں تھا میں ایک مضبوط آدمی تھا مزدوری کر کر کے میرے ہاتھوں پیروں میں بہت جان آ چکی تھی میں اپنی حفاظت بھی کر سکتا تھا اور اپنے گھر والوں کی بھی اور اپنے نظریات کی بھی اور یہ کون تھا یہ سب کہنے والا میں نے یہ سب اپنے دل کی خوشی سے کیا تھا اور اپنے بچوں کی خوشی کیلئے کیا تھا اپنی چیز قربان کی کو یہ سارا سامان اتار نہ ہوگا میں نے کہا کہ میں تو نہیں اتاروں گا چاہ میرا دل کرے گا تب ہی اتاروں گا تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ لڑائی مول لینا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں میں نے کہا کہ اگر آپ یہاں کے وزیر آزم بھی لگے ہوئے ہیں تو مجھے تب بھی ذرا سفر کر کے نہیں پڑتا اس بات پر اس کو بہت مرچے لگی اور وہ مجھے ایسی دیکھنے لگا کہ جیسے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے لیکن وہاں پہ دو لوگ اور آگا ایرونوں نے کہا کہ کیا ہوا کلیم صاحب آپ کیوں اس مزدور آزمی سے بحث کر رہے ہیں تو کہنے لگا کہ کچھ نہیں اور وہاں سے چلا گیا انہوں نے مجھے کہا کہ اگر انہوں نے آپ سے کوئی بات کی تو آپ برا نہ منائیے گا میں نے کہا کہ جی میں نے برا نہیں منائی اس نے کہا کہ لیکن آپ اس آدمی سے لڑائی چھکڑا بھی مت کیجئے گا کیونکہ جس آدمی نے آپ کو یہ گھر لے کے قرائے پہ دیا ہے نا جس کا گھر ہے وہ اس کا بڑا بھائی ہے اس لئے یہ نہ ہو کہ کلا کو اس گھر سے نکال دے میں نے کہا کہ اگر اس گھر سے نکل نہ ہوگا تو نکل جائیں گے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے وہ کہیں اور لے جائے گا ان لوگوں نے کہا کہ پھر بھی آپ اس سے دور ہی رہیے گا یہ آدمی واقعی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتانے کا شکریہ میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائی اور میں اسے ایسی کوئی بات نہیں بتانا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان رہے اس کا دل بہت چھوٹا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ جلدی در جاتی تھی اور پریشان ہو جاتی تھی اور میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تھوڑی دیر کے لیے میں کہیں چلا گیا لیکن جب واپس آیا تو سامنے کا مندر دیکھے حیران رہ گیا میرے بیٹے کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور وہ شاید عمر میں میرے بیٹے سے زیادہ بڑے تھے ہر تعداد میں بھی کہ انہوں نے میرے بیٹے کو بری طرح ساتھ اور وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں پر پٹی باندھ کے بیٹھا تھا میری بیوی پاس بیٹھی تھی اور پریشان تھی اور محلے کی ایک عورت بھی گھر میں بیٹھی تھی اس نے کہا کہ میں نے ہی آپ کی بیٹے کو بچایا ہے میری گھر کے سامنے لڑ رہے تھے بچے مجھے لگا کے لڑائی ہو رہے ہیں لیکن جب یہ بری طرح سے چیخ نے چلانے لگا تو میں نے جا کر اس کی مدد کی یہ تو اتنا چھوٹا تھا اور وہ سارے ہی مل کر اس کو مار رہے تھے میں نے اس عورت کا شکریہ دا کیا اور اس نے کہا کہ میں چلتی ہوں میں اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا تو اس نے مجھے کجیب سے بات بتائے اس نے کہا کہ صبح جس آدمی کے ساتھ آپ کی بحث ہوئی تھی نا یہ اسی کے بچے ہیں میں نے پوچھا کہ بھابی آپ کو کس سے پتا کہ اسی کے بچے ہیں تو کہنے لگی کیونکہ وہ میرا جیٹ ہے اور اس نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ بدتمیز بنایا ہوا ہے جو آدمی بھی اس کے خلاف بولتا ہے یا کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ اس سے کسی نہ کسی طرح سے بدلہ لیتا ہے اگر کوئی کسی کی اس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے موٹر سائیکل کو ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے یا اس کے گھر کے بجلی کار دیتا ہے یا اس کے گیٹ کی آگے کورا پھینک دیتا ہے اس کی چھوٹی سیاں نہ ہے جو اگر ذرا سے بھی ہل جائے تو وہ اسی طرح کی اوچھی حرکتیں کرنے پہ اتر آتا ہے ہم سب تو اس سے ذہنی مریض کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی بیوی اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس نے اپنے جیسا بنایا ہے اسی نے آپ کے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے کیونکہ آپ کا بچہ کہہ رہا تھا کہ پورے محلے میں کوئی بھی گھر نہیں سجا ہوا لیکن دیکھو میرے بابا نے ہمارے گھر کو کتنا پیارا سجا ہے اور اس کے بچوں نے تو آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے یہ ان سارے معاملات کے خلاف ہے کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے گھر کو نہ سجائے اپنی طرف سے پتہ نہیں عالم دین بننے کی کوشش کرتا ہے پتہ اس کو کسی بات کا ہے نہیں اور اس کا باب بھی اس سے تنگ تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی بیوی نے بھی اس پر دو دفعہ کھولا کا نوٹس بھیجا لیکن پھر کسی طرح منع کہ اسے واپس لے آیا وہ بھی کیا کرے تین بیٹوں کی ماں ہیں اور اپنے بچوں کے لیے واپس آگئی میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی نہیں تو وہ تینوں مل کے پتہ نہیں کیا کرتے وہ میرے بیٹے کو نہ صرف بچا کے لائی تھی بلکہ اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تھی پٹی وغیرہ کروا کے پھر گھر لے کے آئی تھی میری بیوی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بچے محلے میں کہاں تک پھر رہے تھے اور کھیل رہے تھے اور اسے پتہ ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ باہر بچوں کا کھیلنا ایک نارمل سی بات ہے اس نے کہا تھا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ہڈی بچ گئی ہے اور بہت شکر ہے میں نے پھر سے اس عورت کا شکر اعادہ کیا اور وہ واپس چلے گئے جب میں کمرے میں آیا تو میرا بیٹا سو چکا تھا کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو نین کی دوائی دی تھی لیکن میری بیوی لیکن میری بیوی بیٹھ کے رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ چھوٹی سی خوشی منالی ہم نے تو کتنا برا کیا ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ٹھیک کہتے تھے لوگ کہ یہ محلہ رہنے کے قابل نہیں ہے لیکن ہم بھی تو مجبور ہیں میرے دونوں بیٹے سو رہے تھے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم روتی کیوں ہو پریشان نہیں ہو تم نہ رو اس کے لیے ہی میں یہ سب کچھ کرتا ہوں اور پھر بھی تو مجھے رو کر دکھا رہی ہو میں بھی پریشان ہوں اور اپنے بیٹی کو دیکھ کے مجھے بھی برا لگ رہا تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی بھی کسی کی اولاد ہی تھی اس لیے میں کیا بول سکتا تھا وہ بھی تو بچے ہی تھے لیکن اگر یہ کسی اور نے کیا ہوتا تو میں بدلہ ضرور لیتا اس کے پاس بیٹھ کے دھیرے دھیرے اس کی ٹانگیں دوبانی لگا اور میرے آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے جب میری بیوی کی بھی آنکھ لگ گئی کیونکہ اب صبح ہی ہونے والی تھی تو میں گھر سے باہر نکل گیا اور گھر کے باہر ایک چھوٹی سی سیڈی بنی ہوئی تھی جس کے اوپر بیٹھ کے میں نے نہیں پایا کہ میں اکیلہ نہیں تھا میں نے آس پاس کچھ ہو رہا تھا کوئی بیٹھا ہوا تھا اور یہ بلکل وہ وقت تھا جب صبح ہونے والی ہوتی ہے اور آئیسا آئیسا سورج نکلتا ہے یعنی کہ دس پندرہ منٹ میں سورج نکلنے والا تھا اور ابھی آزان بھی نہیں ہوئی تھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے مالک میں نے تو خوشی منائی تھی اس انسان کے پیدا ہونے کی خوشی یہ تیرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے جس کے لئے تو نے یہ پوری کائنات بنائی ہے تو میرے سے کیا غلطی ہو گئی میرے بیوی کو یہ بھی پتا چل گیا کہ میں نے سائیکل بیچ دی ہے اور اس نے بس یہی کہا تھا کہ اب کیا آپ پھر سے پیدل جایا کریں گے بچوں کی خوشی کے لئے اپنے لئے آپ نے اتنی بڑی مسئبت بنا لی بچے ہی تو تھے سمجھا لیتے اگر زیادہ روتے تو ایک تھپڑ لگا دیتے جبکہ وہ خود اچھی طرح جانتی تھی کہ ہم دونے اپنے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اتنا کہہ کے بیورونے لگی اور اچانک سے مجھے کسی کے رونے کی آواز ہے کسی عورت کی مجھے شاید ایسا گمان ہوتا کہ میری بیوی کی آواز ہے لیکن میں اپنی بیوی کی آواز کو پہچانتا تھا میری بیوی کی آواز نہیں تھی جیسے ہی میں نے اپنے دائے جانب دیکھا میں ہیران رہ گیا میں نے گھر کے بلکل ساتھ ایک عورت زمین پر پڑی تھی اور اس کے پاس ایک بڑا سبیک تھا جس بیک اس نے دونوں ہاتھوں سے چکڑا ہوا تھا اس کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی مجھے کہنے لگے کہ مدد مدد کرو میری مدد کرو میں ہیران رہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں میں آپ کے لئے پانی لے کر آتا ہوں تو اس نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ پانی نہیں مجھے اندر لے کے جاؤ مجھے اپنے گھر میں لے کے جاؤ جلدی میں اسے کیسے اپنے گھر کے اندر لے جاتا اس کی لئے تو مجھے اسے اٹھانا پڑتا اس نے کہا کہ جو میں نے پہلے اس بیک کو اٹھایا اور بیک تو بہت زیادہ بھاری تھا جب میں نے عورت کو اٹھایا تو عورت بیک سے قدر کم تھی میں نے اسے پوری طرح سے نہیں اٹھایا تھا بس اتنا سہارا دیا کہ وہ گھر کے اندر آ گئی میں نے اسے کمرے میں بٹھا دیا اور میری بیوی جا گئی اور حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہے مجھے کیا بتا تھا کہ یہ کون ہے میں تو اپنی بیوی سے بھی زیادہ خبرہ ہوا تھا جلدی جلدی میری بیوی نے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا کیونکہ ظاہر ہے یہ عورت کافی مشکل میں تھی اور زخمیں بھی لگ رہی تھے اس نے کہا کہ بیک کو کھولو بیک کو جلدی کھولو ایسے بول رہی تھی کہ جیسے اپنی آخری سان سے لے رہی ہے ہم نے کہا کہ آپ کو بیک کی پڑی ہے آپ پانی تو پیئیں اس نے کہا کہ نہیں مجھے پانی نہیں پینا بس بیک کو کھولو جیسے ہی بیک کو کھولا تو ہم حیران رہ گئے اس بیک کے اندر دو ایک لڑکی تھی چھوٹی سی بچی تھی جس کی سال ہوگی اور وہ سوئی ہوئی تھی میری بیوی حیران رہ گئی اور اس نے جلدی جلدی اسے باہر نکالا اسے چیک کرنے لگی کہ یہ ٹھیک تو ہے پر وہ سو رہی تھی میری بیوی نے اسے میرے بیٹوں کے ساتھ ایک طرف پستر پر لٹا دیا سردی کا موسم تھا اور جلدی جلدی اس پر رضائے کروائی وہ سکون سے سو رہی تھی لیکن ایسے لگتا تھا کہ بیک کے اندر کچھ اور بھی ہے کیونکہ وہ بچی تو اوپر اوپر پڑی ہوئی تھی جب اس عورت نے دیکھا کہ اس کی بیٹی ٹھیک ہے شاید اس کی بیٹی ہی تھی اور اب اس کے اوپر ایک گرم رضائی بھی آ گئی اور وہ سکون سے سو رہی تھی تو اس عورت کو بھی سکون آ گیا پھر ہم نے اسے پانی پلایا اور میری بیوی نے اس کے زخم پر مرم پٹی کی میری بیوی کو یہ کام تھوڑا بہت آتا تھا میں نے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پہ کیسے آئی ہیں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا اور آپ میرے گھر کے باہر کیا کر رہی تھی تو کہنے لگی کہ بہت بڑی مسیبت میں ہوں میں بہت بہت بڑی مسیبت میں ہوں میں بہت بڑی مشکل میں مجھے مدد چاہیے تھی ہم لوگ حیران تھے لیکن چلو ہم نے اس کی مدد تو کر دی پر اس نے کہا کہ ابھی تو اور بھی مدد کرنی ہوگی آپ لوگوں کو ہم نے کہا کہ ہمارا گھر حاضر ہے آپ یہاں پہ رہ سکتی ہیں جبکہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون عورت ہے اور کہاں سے آئی ہے اور پتہ نہیں کیا کر کے بھاگی ہے یہ نہ ہو کہ اس کے پیچھے ہمارے گھر میں پولیس آ جائے اور پھر ہم اس محلے میں بتنام ہو جائیں کیونکہ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے انسان کو اس طرح سے بھی سوچنا پڑتا ہے وہ تھوڑی دیر کوئی سانس لینے لگی تو میری بیوی باہر آئے اور اس نے کہا کہ گھر میں درد کی گولی نہیں پڑی آپ جا کر لے آئیں اس کو درد ہو رہا ہے میں نے کہا کہ ابھی تو دکانیں بھی نہیں کھلی ہوں گی جب کھلیں گی تو لے آؤں گا تو کہنی لگی کہ اگر کسی نے دیکھا ہو تو آپ اسے کیسے اٹھا کر اندر لائے تو پھر کیا ہوگا آپ کو تو پتہ ہے محلے کا اور لوگوں کا ہوگا آپ کو تو پتہ ہے محلے کا اور لوگوں کا پہلے ہی ہمارے بیٹے کا کیا حل کیا ہماری چھوٹی سی خوشی نہ دیکھی گئی اگر یہ معاملہ سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا پتہ نہیں یہ عورت کون ہے مجھے تو پہٹر لگ رہا ہے میں نے کہا کہ پریشان تو میں بھی ہوں لیکن فکر نہیں کرو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اللہ مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے امید ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا کہنے لگی کہ یہ تو بیمار ہے آپ اس کے لئے کچھ اور بھی لیاتے تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو بیک روپیاں بھی نہیں ہے جو پیسی تھے وہ سب خرچ ہو گئے تو میری بیوی پریشان ہو گئے میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہیں کرو اللہ خیر کرے گا میں کرتا ہوں کچھ ہم لوگ باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے اور اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ ہم کیا بول رہے ہیں ہم اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے تھے لیکن پھر بھی شاید اس نے ہماری باتیں سن لی کیونکہ جب ہم اندر گئے تو کہنے لگی کہ مجھے تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے اور میری طرف دیکھا اور میرا نام پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا وہ بھی ابھی کے ابھی مجھے اپنی زوجیت میں تو لینا ہوگا میں آپ کی بیوی بنوں گی اور جیسے ہی اس نے یہ بات کی میں تو حیران رہ گیا اور میری بیوی بھی ہمیں نہ کوئی بات آئے نہ کوئی بات جائے اور ایک عورت گھر کے باہر سے عجیب حالت میں ملی بیک میں اس نے اپنی بیٹی کو رکھا ہوا تھا اور خدا جانے بیک کے اندر مزید کیا تھا اور اب کہہ رہی تھی کہ مجھ سے نکاح کر لو جبکہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھی اور میں کیسے ایسے اس عورت سے نکاح کر سکتا تھا جو کہ گھر میں ابھی ابھی لے کر آیا تھا باہر سے اٹھا کے یہ کیا ہو رہا تھا میری تو زبان ہی بند ہو گئی لیکن ظاہر ہے آپ کسی عورت کے سامنے اس کے سوہاک کے بارے میں ایسی بات کریں لیکن ظاہر ہے آپ کسی عورت کے سامنے اس کے سوہاک کے بارے میں ایسی بات کریں اور کہیں کہ مجھ سے شادی کر لو تو وہ تو بولے گی میری بیوی نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تم ہمارے گھر مصیبت لے کے آنا چاہتی ہو میری سوطن بننا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے تمہاری سوطن ساری زندگی کے لیے نہیں بنوں گی پر تمہارے شوہر کا مجھ سے شادی کرنی ہوگی کیونکہ یہ کر سکتا ہے ایک آدمی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے شادیاں کر سکتا ہے اگر یہ کر لے گا تو اس میں فائدہ ہی ہوگا میں نے کہا کہ کیسا فائدہ تو اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا اور اس کے بعد بھی میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جب دوسرے کمرے میں گیا تو میری بیوی پیچھے سے آئے اور میرے کندے پہ ہاتھ رکھا مجھے پہلے ہی سمجھا گیا کہ وہ کیا کہنے والی ہے میں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو میں جاتا ہوں پولس اسٹیشن اور اس کو پولس کے ہوتے ہو تم نے میرا بہت ساتھ دیا میں تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہیں کروں گا تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں تو کہنے لگی کہ جی میں کہہ رہی تھی کہ آپ اسے نکاح کر لیں جب اس نے یہ بات کی تو میں حیران رہ گیا میں نے کہا کہ صفیہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم کیا چاہتی ہو ہم دونوں فس جائیں گے یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے وہ کہنے لگے کہ زندگی بھی بڑی خطرناک ہے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور پھر بھی آپ کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے دیکھیں ہماری بچوں کو کیا ان کا حق نہیں کہ وہ اچھی چیزیں کھائیں اچھے گھر میں رہیں اچھے سکول میں جائیں سال بھر میں ایک بچے کو تو سکول بھیجنا ہے نا کہاں سے آئیں گے پیسے میں نے کہا کہ اولاد کے لیے سوہاک کا بٹوارہ کرو گی تو کہنے لگے کہ میری بات کا برا نہ منائیے گا لیکن اولاد کے لیے تو ماں اپنی آپ کا بھی بٹوارہ کر سکتی ہے نہیں آپ کا بھی بٹوارہ کر سکتی ہے تو پھر سوہا کیا چیز ہے اس عورت کی نیت بری نہیں لگ رہی اور میں نے کہا کہ وہ ایک خطرناک عورت ہے وہ جس طرح سے ہمیں ملی ہے اور اب جس طرح کی باتیں کر رہی ہے وہ نارمل عورت نہیں ہے وہ تمہاری طرح گھریلو عورت نہیں ہے اور میں نہیں کرنا چاہتا ہوں اس سے نکاح میری بھی تو مرضی ہونی چاہیے میں نے صاف انکار کر دیا پھر میری بیوی نے مجھے ادھر ادھر کی باتیں سنانے شروع کر دی اور واسطے دینے شروع کر دی یہاں تک کہ اس نے مجھے اپنی قسم دے دی کہ آپ کو ہماری قسم آپ کو بچوں کی قسم میری قسم ہے جب اس نے کہا کہ بچوں کی قسم میرا دل تب بھی نہ پکلا پر جب اس نے کہا کہ آپ کو میری قسم ہے نہیں تو میرا مرا ہوں وہ مو دیکھیں گے تو میں اس کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہارا دل کرتا ہے میں کروں گا لیکن پھر بعد میں مجھے نہ کہنا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس عورت سے جا کے مولوی صاحب کو بلا کر لے آیا اور گواہ میری بیوی کے گھر والوں میں سے تھے وہ اس کی اپنے گھر کی لوگ نہیں تھے لیکن اس کے کچھ کزن وغیرہ تھے جس کو اس نے ماں بن کے پالا تھا وہ اس کی چاچی کے بچے تھے اور ان کی چاچی جوان عمرے میں ہی اس دنیا سے چلی گئی اور میری بیوی اس وقت جوان تھی تو ان چھوٹے چھوٹے کو بڑھا کر کے پالا تھا میری بیوی ان کو کہتی کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جاتے تو انہوں نے بات مان لی اور یہ بھی وعدہ کیا کہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اور وہاں سے چلے گئے اب یہ عورت میری بیوی بن چکی تھی اور اس کا نام حسن آرہ تھا اور اس کی بیٹی کا نام سمینہ تھا اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت بڑے خاندان کی بہو تھی لیکن پسند سے لائی ہوئی اور اس کے شوہر کو جائیداد کے پیچھے ختم کر دیا گیا وہ اپنے حصے کی جائیداد تو نہ بچا سکی لیکن جو کچھ سمیٹ سکتی تھی وہ سمیٹ کر اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر بھاگ اٹھی بیٹی کو اٹھا کر بھاگ اٹھی اور وسیعت اس طرح کی ہے کہ اگر وہ کسی اور مر سے شادی کر لیتی ہے تو وہ ساری جائیداد اس مرد کی ہو جائے گی اور اگر نہیں تو ساری جائیداد اس کے سسرال والوں کو مل جائے گی اس بیٹی کے اندر نہ صرف اس نے اپنی بیٹی کو چھپایا تھا بلکہ اس کے اندر بہت سارے پیسے سونے کے زیورات ہیرے پتہ نہیں کیا کچھ تھا وہ کہنے لگی کہ میں بڑی مشکل سے وہاں سے نکلی تھی اور راستے میں مجھے بہت چلنا پڑا اور بھاگ نہ پڑا اپنی بیٹی کا اور اس سمان کا بیٹ سمیت اٹھا کر میں ایک دفعہ گر بھی گئی تھی میری بیٹی تو بچ گئی پر مجھے جوٹ بھی لگ گئی اس لیے مجھے جلدہ جلد کسی سے شادی کرنی تھی میں اس محلے میں کب سے آئی ہوئی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا وہ عورت جب آپ کو ساری بات بتا رہی تھی تو میں اس کی باتیں سن رہی تھی سائٹ پہ ہی چھپی ہوئی تھی پھر آپ اندر چلے گئے اور میں بھی اندر ہی آنے والی تھی لیکن پتہ نہیں میں نے آخری دور اس نے کہا کہ وہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے لڑ رہی ہے کیونکہ اس کو ایک جان لیوہ بیماری ہے اور جس کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف دو تین مہینے ہیں اس لیے وہ کسی مخلص انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی جو اس کی بیٹی کو بھی سنبھالے اور اس کی جائدات کو بھی وہ میرے شوہر کی بیوی تو ضرور تھی لیکن اس کا میرے شوہر کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ تھا ہم لوگوں کو اس نے کہا کہ یہاں سے شفٹ ہونا پڑے گا اور ایک فلیٹ لے لیا جس کا بیانہ بھی دے دیا اور باقی پیسے کس طور میں دینے لگے اس نے گھر کا سارا سامان لینے کو کہا اور پیسے اتنے تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے پرانا سامان اسے گھر میں چھوڑ دیا تھا محلے میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ گھر بھوت پریت والا تھا اسی لیے ہم لوگ رات و رات ڈرکی بھاگ گئے تاکہ لوگ زیادہ سوال نہ کریں اور خوش قسمتی یہ تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا اب ہم لوگ رات و رات ڈرکی بھاگ گئے تاکہ لوگ زیادہ سوال نہ کریں اور خوش قسمتی یہ تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا اب ہم لوگ فلیٹ میں رہتے تھے یہاں سے سب کچھ نیا تھا اس عورت کے لیے ایک نرس بھی رکھی تھی اور میری بیوی بھی اس کی خدمت کرتی تھی ہم نے اسے علاج کروانے کا مشورہ دیا اس نے کہا کہ میرا علاج نہیں ہو سکتا میرا علاج بھی ستر اسی لاکھ روپے لگیں گے اور میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں لیکن میرا معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے کہ یہ پیسے لگوا کہ بھی میرا علاج ممکن نہیں ہم نے اسے کہا کہ تم یہ پیسے اپنے اوپر لگا لو اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پر اس نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اگر پیسوں سے میری زندگی بچ سکتی تمہیں کیوں نہ بچاتی وہ بیچاری روتی بھی رہتی تھی اور اس کی بیٹی میرے بیٹوں کے ساتھ بہت کھل مل گئی تھی اور تینوں بچے بہت خوشی سے کھیلتے تھے مجھے تو ہمیشہ سے ہی بیٹ سمجھا رہی تھی کہ یہ تمہارے بابا ہیں ان کو بابا کہا کرو یہاں تک کہ اس نے مجھے بابا کہنا شروع بھی کر دیا میری بیوی کو بھی اللہ نے کیسی حمد دی تھی کہ اسے بھی یہ سب کچھ برا نہیں لگتا تھا حسنارہ کی ہم نے بہت خدمت کی اور اسے بچانے کی بہت کوشش کی اس نے کہا کہ اس کے پاس دو مہینے ہیں لیکن وہ آٹھ مہینے ہمارے ساتھ رہی اور پھر ایک دن ہمیں چھوڑ کے چلی گئی اس کی بیٹی سمینہ کو سنبھالنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا لیکن دو تین مہینے بعد بچی بھی سمجھ گئی اور میری بیوی کے ساتھ کھل مل گئی بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو پھول جاتی تھی اور چھوٹی تھی نا تین سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے اسے کیا پتہ کہ اس کی ماں تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے لیکن ہم نے اسے اپنی بیٹی مان لیا باقی جائداد بھی ہمارے پاس آ گئی اور جو پیسے وہ بیگ میں اٹھا کر لائی تھی ابھی تو وہ بھی ختم نہیں ہوئے تھے آج اس بات کو پانچ سال ہو گئے ہیں سمینہ یہی سمجھتی ہے کہ میں ہی اس کا باپ ہوں اور میری بیوی ہی اس کی ماں ہے اور یہ دونوں اس کے بھائی ہیں اور ہم بھی ان لوگوں کو کبھی نہیں بتائیں گے یہ بھائے بہنوں کی طرح ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے سمینہ کی ماں ایک اچھی عورت تھی بس اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے محبت کی شادی کیا اور اسے سسرال والوں نے کبھی قبول نہیں کیا لیکن وہ اپنی بیٹی کا حق لے کر اس گھر سے نکلی اس کے بعد بھی ان لوگوں نے ہمیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی اور ایک بل کو میری بیوی گھپ رہ گئی اور اس نے کہا کہ سارا کچھ واپس دے دیتے ہیں جو سمینہ کی ایسی حالت کر سکتے ہیں ہماری بھی کریں گے لیکن میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ سارے کاغذات وہ میرے حوالے کر کے گئی تھی میں پڑا لکھا آدمی تھا اور ان چیزوں کو سنبھال سکتا تھا جب وہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو میری بیوی ہی تھی اور آخری وقت پر میں اس کے پاس بیٹھا تھا میں نے کہا کہ مجھ پر تمہارے کچھ حق تھے جو میں نے ادا نہیں کیے تم بینا اپنے حق لیے جا رہی ہو تو کہنے لگی کہ میں اپنے حق معاف کرتی ہوں آخرت میں تمہارا گرے بان پکڑ کے سوال نہیں کروں گی کیونکہ جو میری زندگی میں آیا تھا وہ میرے لیے سب کچھ تھا اگر جاہداد کا معاملہ نہ ہوتا تو خدا کی قسم میں کسی اور کے بارے میں سوچتی بھی نہیں کسی کو قبول کرنا بے شک جاہداد کیلئے ہی میرے لیے ناممکنات میں سے تھا لیکن اپنی اولاد کیلئے کرنا پڑتا ہے میری بیٹی کا مہت خیال رکھنا اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا یہ سوچ کر کہ یہ یتیم ہے بیچاری میں نے اسے کہا کہ کس نے کہا کہ وہ یتیم ہے وہ یتیم نہیں ہے میں ابھی زندہ ہوں میں اس کا باپ ہوں باپ سے زیادہ بڑھ کے اس کا خیال رکھوں گا تم سے وعدہ کرتا ہوں چاہ میں نے ایسی بات کی تو اس دنیا سے جاتے ہوئے اس کے چہرے پہ کافی دسلی تھی اور وہ خوش تھی عجیب بات ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے اس کے چہرے پہ کافی دسلی تھی اور وہ خوش تھی عجیب بات ہے نا کہ کوئی اس دنیا سے جاتے ہوئے خوش کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہاں میں نے اس کی آنکھوں میں اس دن پہلی دفعہ دسلی دیکھی تھی ایسے لگا تھا کہ وہ مطمئن ہیں بس پھر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا جو کہ سو رہی تھی اور جب دو چار گھنٹے بعد ہم دیکھنے کے لیے آئے کہ ٹھیک ہے یا نہیں تو پتہ چلا کہ حسن آرہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی ایک اچھی بہادر عورت تھی اور پتہ نہیں کس کا نصیب تھی لیکن بیچاری بڑی ہی بدقسمت تھی جو اس کا شوہر بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اسے بھی جانا پڑا سمینہ اس کی نشانی ہے جسے میں ہمیشہ اپنے دل سے لگا کے رکھوں گا یہ سب کچھ ہمارے صبر اور قربانے کا انعام نہیں تو اور کیا تھا کہ دروازہ کھولا تو سامنے ہماری قسمت کو بدلنے کی جان بھی پڑی ہوئی تھی اور اب ہم اپنی اس زندگی اور اس زندگی کو دیکھیں تو سب سے بڑی بات کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے بھی نواز دیا مجھے بیٹی کی خوشی بھی مل گئی اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہئے بے شک اللہ ہم سے خوش تھا تب ہی اس نے ہمیں اتنا انعام اور قرامات سے نواز آئے ہمیں ابھی بھی یقین نہیں آتا اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی